عمران کے ملک چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کو زیادہ نہیں جانتا جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کے بعد میں تو اپنے طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں بڑی سے بڑی شاید شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ نواز شریف بننا پسند نہیں کرے گا وہ کچھ بھی ہو جائے گا نواز شریف نہیں ہو سکتا ایک بات رہ گئی جیل تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں بھائی دیکھو سونا کندن بنتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کون رستو بیٹھے تھے انہوں نے پی ٹی آئے کے ورکر کو سونے سے کندن بنا دیا ہے ٹھیک ہے جو بارڈر لائن کیسز تھے وہ ہمدردی اور سمپدی کے چکر میں وہ ادھر کھڑے ہو گئے ہیں ست یا ناس کر لیا ہے اس حکومت نے اپنا اچھا رہ گئی جیل تو اگر وہ جیل جاتا ہے پہلی بات وہ نیلسن منڈیلا بن کے نکلے گا یہ یاد رکھنا دوسری بات اگر اس کو وہاں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے ملباسارہ حکومت پہ پھر کیا کچھ کھو کھاتے میں جاتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آخری بات سیاست میں possibility کسی بھی چیز کی ہوتی ہے اور میں تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہوں تو ایک لمحے کے لیے ہم consider کر لیتے ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ گیا یا چھڑوا دیا گیا تو یاد رکھنا پھر وہ خمینی بن کے آئے گا جیل گیا تو نیلسن منڈیلا درون ملک دھکیلا گیا زبردستی یا خود گیا تو پھر امام خمینی یہ لکھ کے رکھ لو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب بندے چنگے ہیں لیکن ان کا بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا ان کا لیبل ہے مسئلہ ہے آنی آج سنپٹنگے میلی آنکھ سے کوئی نہ دیکھے بہت خاص طرح کا ڈکشن ہے مجھے نہیں کبھی سمجھ آئی تو حضور محترم وزیر آدم صاحب آپ کا غم بھی غلط ہے آپ کا غصہ بھی بیکار ہے یہ دونوں بیکار چیزیں ہیں کیونکہ اگر دونوں سے کچھ ہوتا تو ہم ہر سال غم و غصہ بھی مناتے ہیں برسی بھی مناتے ہیں لیکن کیا اس سے بنگلہ دیش ریورسو کے مشرقی پاکستان بند سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا حضور اس لیے غم اور غصہ یہ دونوں بندے کو کھانے والی چیزیں ہیں آپ بہت قیمتی ہیں کاؤن کے لیے آپ یہ کریں کہ عوام کو ذہنی نفسیاتی آسابی مریض بننے سے بچائیں جو کچھ ہوا ان چیزوں کا نتیجہ ہے اور دوسری بات یہ حکومت نے ہماکت کا شہکار آزم پیش کیا ہے ایک قصر تھی ایک کمی تھی پی ٹی آئے میں جا رہیت تھی اگریشن تھا سٹینڈ تھا سٹانٹ تھا پپلارٹی تھی عمران کے پاس سب کچھ تھا ہمدردی کا اور مظلومیت کا بوٹ نہیں تھا ظالموں وہ تمہیں کس احمق نے یہ مشورے دیئے ٹھیک ہے اب ہو یہ رہا ہے جو بارڈر لائن کیسز تھے جو نا پی ٹی آئے نون لیگ سبھی بدل ہو چکے تھے پی ٹی آئے کی طرف بھی نہیں گئے تھے بارڈر لائن کیسز وہ سارے کا سارا لاک سٹاک اینڈ بیرل پی ٹی آئے کی طرف چلا گئے ہیں یعنی ہمدردی کا مسلومیت کا جو بوٹ تھا وہ بھی اور اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا اللہ ہی حافظ ہے میرے ملکہ تو ایک ٹریفک سگنل اگر ٹوٹتا ہے یہ جناہ ہاؤس ہو یا کوئی جناہ ساتھ وہاں رہے نہیں ایک رات نہیں جناہ ہاؤس بس کہنا ہے کہہ لو پورا ملک کی جناہ ہاؤس ہے بیسے تو آدھا توڑ پھوڑ دیا ان کا کوئی والی وارس نہیں یعنی کیا لوگو ایریٹیٹ کرنے والی باتیں کرتے ہیں جناہ ہاؤس جناہ ہاؤس پورا پاکستان جناہ ہاؤس ایک بندے کا کارنامہ ہے باقی آل سو رہے ہیں ہمیں ایرانک کے لیے تھے نن اف دم ہیڈ اینی کیلیبر اینی کلاس اینی کمیٹمنٹ یہ محمد علی جناہ کا گفت تھا پورا ملک بیسیکلی یہ جناہ ہاؤس تھا اس کے آدھا جانے پہ تو نام کوئی نہیں لیتا کیا تکلیفہ بھئی اچھا باقی جو دوسرے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو کمانڈر ہاؤس ہو اس کی اپنی سینٹیٹی ہے وہ سرکاری ڈسپینسری ہو وہ بھائی ریڈیو پاکستان کی عمارت ہو میں نے کہا نا پاکستان کا ٹریفک سیگنل بھی اگر ٹوٹے گا اس طرح کی حرکت کے نتیجے میں تو پاکستانی ہونے کے حوالے سے مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا شیکسپیئر نے کہا یہ پتہ نہیں ہے انپڑ قسم کے لوگ اس طرح کی بیسیں چھیڑتے ہیں کہ گلاب کو جس نام سے بھی پکارو گے اس کی خوشگو تو قائم رہے گی ملکی احساسہ ہاں یہاں ایک بات حکمران بھی سن لیں جب یہاں کوئی کور کمانڈر کے گھر کا ٹی وی توڑتا ہے یا ٹریفک سیگنل توڑتا ہے یا عام دکان کا شیشہ توڑتا ہے وہ اس کو اپنی جائدات سمجھتا ہی نہیں بلاول نے اگر یہ بات کی ہے تو قابل فہم ہے چونکہ اس کے جینز میں پولٹیکس ہے سرشاہ نواز بھٹو اس سے پہلے بھی بلکہ ہم سرشاہ نواز بھٹو سے شروع کرتے ہیں پھر ذلحبکار علی بھٹو کیا بات ہے جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شاند سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بھاگ نہیں یہ یزید کی تو قبر پہ کوئی نہیں تھوکتا اچھا اور پھر بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو پھر آسف زرداری وہ بھی ایک خاندانی پولیٹیشن بہرحال اور ان کے ٹین پرسنٹ پروپیگنڈے کا شکار وہ بندہ ڈیفینیٹلی ہوا اور پھر بلاول بھٹو تو اس نے تو یہ بات کرنی کرنی ہے بکوز وہ جنیٹیکلی تیار ہیں حیرت وجہ ہوئی ہے نواز شریف کے سٹیٹمنٹ میں سٹیٹمنٹ پہ کہ پچھلے چند سالوں میں نواز شریف صاحب نے پہلی بار مدبرانہ قسم کی بات کی ہے ادروائی بالکلی عجیب و غریب ہم ایسی ایسی بات کرتے ہیں ایسی ایسی ایہ مکانہ بات کرتے ہیں میری سنٹلی آج میں نے پڑھا ہے کہ حکومت نے کہا ہے پنجاب حکومت کے پتہ نہیں کسی نابکہ نے کہا ہے یہ دہشتگرد تیخانے میں ہوں گے امران کے وہ بندہ پوچھے چپڑکنا تیو نقشہ اپروف ہوتا ہے الڈیئے میں پڑھا ہوگا نکال کے دیکھ لو گھر میں تیخانہ ہے بھی کہ نہیں یہ منٹالیٹی ہے اچھا یہ لیکن نواز شریف صاحب کو اس بات پہ میں بالکل داد دیتا ہوں اللہ انہیں نظر بہت سے بچا ہے اس کی وجہ ہے کوئی چیز کس کے حق میں جاتی ہے میرا ایشیو نہیں ہے پہلا بندہ امران کی حکومت کے بعد پہلا جس نے ڈانگ اٹھائی تھی وہ میں ہی تھا اچھا یہ بات نہیں ہے کہ وہ بہن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں مجھے سے کیا دلچسپی لیکن یہ ایک اکل و فہم والے سے چونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مچور ہو گئے ہیں نواز شریف فانیلی ان کو اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح ماری نہیں جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز سو اللہ انہیں نظر بچ سے بچائے نواز شریف نے بہت ممدہ بات کی ہے اور اسی طرح کہیں لیبل ہونا چاہیے منمم اور ساتھ اگر لوٹ مار بھی چھوڑ دیں تو بس سبحان اللہ سونے پہ سوہگا ہو جائے گا یہ ملک جنت بن سکتا ہے کوئی نئی بات کوئی چھمبے کی بات کوئی حیرت کی بات کوئی پہلی دفعہ ہونے والی بات اگر وہ کوئی ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے یہ جو اب جو بات ہو رہی ہے ایکانومی سنبھل جائے گی فلانا ایکانومی تو پیچھتر سال نہیں آپ سنبھال سکتے ہیں ایک پرابلم ہے بی بی اس کو سمجھ لو آپ بھی اور آپ کے بیورز بھی یہ پورے پورے کا پورا نظام جو ہے یہ انٹائے عوام ہے یہ عوام دشمن نظام ہے یعنی لوگ آفیت کے لیے تھانے جاتے ہیں یہاں لوگ یہاں محاورہ ہے کہ لوگ دشمن کو بھی تھانے کچھاری سے بچائے لوگ دشمن کو بھی تھانے کچھاری سے بچائے محذب دنیا میں تھانا کچھاری آفیت کا پروٹیکشن کا سیکیورٹی کا نشان ہوتا ہے تو آپ بگر یہ کہہ رہے ہیں سمجھیں جب تک اس نظام میں یہ یاد رکھیں محفوظ رکھیں آپ اپنے پاس اگر اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتیں اور یہ نظام پرو عوام نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں سم لے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا یہی تماشا جاری رہے گا کسی نہ کسی شکل عدلیہ کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پرویز مرشرف صاحب کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا اچھا بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کینگرو کوٹس ابھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں چند مہینے پہلے تک نواز شریف کی تقریریں نکال کے دیکھ لو تو کہانی ساری سمجھ آ جائے یہ سنو بالنگ ہوئی ہے یہ چیزیں ڈے ون سے موجود ہیں اس ملک میں دیکھو لیڈرشپ ہوتی ہے آپ کا جو آپ کی جو پولیٹیکل ایلیڈ ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈر is the leader باقی سبوڈینیٹس ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھا وہی مٹیریل اس ملک کا سب سے گھٹیا مٹیریل ہے یہ اگر یہ باتیں بڑی کر رہے ہیں یہ جو پی ڈی ای ای اے اور یہ سارے یہ بار بار اقتدار میں کتنی بار رہ چکے اب کہتے ہیں کہ یوں کر دیں گے موں کر دیں گے اچھا پہلے کیا کیا تھا جو تم اب نیا کرو گے پہلی بات یہ ہے میں خود گیا ہوں وہاں جا کے میں نے خود مضمت کی ہے یہ تو قابل مضمت ہے گھر تو آپ کا آگر کو جلا دے وہ قابل مضمت نہیں ہے میرے گھر کو کو آگر لگا دے وہ قابل مضمت نہیں ہے سینٹیٹی ہوتی ہے اداروں کی یہ تو اداروں کے سمبل سے یہ تو قابل مضمت نہیں ہے یہ بے تہاشا قابل مضمت ہے لیکن یہ کسی نہ کسی شکل میں کیوں ہوتا رہتا ہے ہم چوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم چوروں کی ماں کے پیچھے نہیں جاتے یاد رکھنا یہ ان میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی تھے اکثریت چاہلوں کی تھی جذباتی لوگوں کی تھی اہمکوں کی تھی جن لوگوں کی نہ تعلیم تھی نہ تربیت تھی نہ گرومنگ تھی ان کی تھی وجہ کیا مجھے ایک بات بتاؤ یہ تو بہت بڑا ایک حادثہ ہوا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب اس ملک کے شہروں میں بے جان بے کسور بے زبان ٹریفک سگنل جلتے ہیں وہ کیوں جلتے ہیں چونکہ وہ اپنے لگتے نہیں ہیں کیوں نہیں لگتے یاد رکھنا حضور کا اس عہد کا اس زمانے کا ہمارے اصلاف کا ایک بنیادی سبق ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اللہ ہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے واتس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں